اسلام علیکم تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ گھر پر دعوت رکھتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو چلے چلتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ بہت ہی خوبصورت سی دعوت کی تیاری کیسے لیں گے جب بھی آپ کو دعوت رکھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سول یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے بلایا ہے اس میں بڑے کتنے ہیں اور بچے کتنے ہیں چاہے وہ دعوت گھر میں ہو شادی کی ہو سالگیرہ کی ہو یا کسی بھی نویت کی ہو سب سے پہلے آپ کو یہ لسٹ بنانی ہے کہ آپ لوگ کتنے لوگوں کو اپنے گھر میں یا اپنی دعوت میں بلا رہے ہیں دعوت میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ لسٹ بنائیں کہ دعوت میں آپ نے پکانا کیا ہے مینیوں کو مرد نظر رکھتے ہوئے اس میں استعمال ہونے والے تمام لوازمات بھی لکھ لیں کہ کیا کیا بزار سے لانا ہے اور کیا کیا گھر میں موجود ہے اس کے بعد باری آتی ہے سویڈ ڈیش کی اگر کوئی ایسی چیز جو رات کو پہلے بنائی جا سکتی ہے تو ضرور بنا لیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگے گئے کچھ چیزیں جو آپ رات کو تیار کر سکتے ہیں موسم کے مطابق وہ کر لیں اگر سردی ہے تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ گرمیوں میں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ چیز صبح تک خراب نہ ہو جائے جس طرح سے ہم نے یہ دعوت رکھی ہے تو ہم نے رات کو ہی یہ والا میٹھا بنا کر رکھ لیا تھا ہم یہ جو کھیر بنا رہے ہیں اس میں تقریبا ہم نے چار لیٹر دودھ ڈالا ہے ڈیڑھ کپ کے برابر چاول جنہیں تقریبا ایک گھنٹہ پہلے بھگو کا رکھ دیا تھا اس کے علاوہ ہم نے تقریبا دو سو گرام اس میں گاجر لی ہیں جن کو قدو کش کر کے اس میں ڈال دیا ہے ہم ذرا الگ طریقے سے بناتے ہیں جو جو کجریلا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ اس میں زیادہ چاول اور گاجر ڈال دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا کجریلا جو ہے وہ تقریبا ہمارا بن چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ کے برابر چینی چینی ہم زیادہ نہیں ڈال رہے کیونکہ ہم اس میں کونڈینس ملک کا استعمال کریں گے جسے میٹھا دودھ بھی کہا جاتا ہے ایک کین ہم نے وہ استعمال کیا ہے جو تقریبا 300 ملک کا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور آنچ کو آپ کو پتا ہے جب کجریلا بناتے ہیں تو بلکل کم کرتے ہیں یہ ہمارا بن کا تیار ہے تو اب ہم اسے دش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارا بلکل بہت ہی مزے کا ہلوائی سٹائل ایک پورا یہ بڑا والا بال بن ہے اور یہ چھوٹا والا آدھا پھر ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے ساتھ ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا چکن جو تقریبا 4 سے 5 کلی ہے جس کو ہم نے دھاکتے ہو دھو کر پیار کر کے رکھے لیتا یہ تو چکن ہے تقریبا 4 کلو ہے اور ہم نے اس میں پیاس لسن اور ادھرک جو ہے وہ گرینڈ کر کے ڈال دی ہے اور اس کے بعد جو مسالہ جا آپ جائیں گے وہ میں ڈالوں گے چھوٹی وز جو ریڈ میرچ ہے اس کو ہم گرینڈ کریں گے اور ساتھ میں ہری نکھیں تو اس میں ریڈ والی میرچو ہے وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اس میں گرینڈ ڈال کے مرچے ڈالیں گے بہت ہی اچھا اس کا تیسٹا آٹھ سے دس ادھر لی ہیں ہم نے ہری نکھیں اور ساتھ میں وہ چھوٹی واری جو فرک نکھیں اسے لیے ہے اس کو ہم تھوڑا سا دہیں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے ہم نے گرینڈ کر لیں گے ہم نے گرینڈ کر لیا ہے ہم نے مسالہ جاعت میں ہم نے سارے مسالہ جاعت دو کھانے کی چمچ کے حساب سے لیا ہے جس میں کالی مرچے ہیں سوخہ دنیا پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے پیش چلی ہے اور نمک سے ہے وہ اپنے پیسٹ کی حساب سے لیا ہے لیکن ہم نے تمام مسالہ جاعت دو کھانے کی چمچ کے حساب سے ڈالے ہیں کیونکہ زیادہ ہم بنا رہے ہیں تو اس حساب سے ہم اس میں مسالہ جاعت ڈالیں گے سرخ مرچ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ہم نے گرینڈ کر کے جو فرمیچ چھوٹی فرمیچ ٹالی ہے وہ کافی زیادہ دیکھی ہو اور دعوت میں سب سے جو بڑی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے جو ہے آپ نے بہت زیادہ مشکل نہیں بنانے اگر آپ زیادہ لوگوں کو بنا رہے ہیں تقریباً آدھا کلو دئی ہیں جسے ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے وہ ہم اس میں دال دیں گے اس حساب میں ہم نے پانی کا استعمال بلکل نہیں دیا یہ بہت ہی مزے کا چکن کورما بنتا ہے بہت تیسٹی اور ایک نئے انداز میں تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم اسے ڈک کر پکائیں گے یہ پائے ہیں جنہیں ہم نے لسن پیاز ادھرک تماتر سارا کچھ ڈال کے پریشے ککر میں گلالی ہے اور اب پہلے ہم ان کو بونڈ لیں گے اور یہی جو پانی ہے ہم بعد میں اس میں ڈال دیں گے تو مسالہ جات جو ہے بس کمک میں جو ہلتی ڈالی اور باقی کے مسالہ جات ابھی ڈالیں گے تو جب یہ ریڈی ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ کو اس کی تفصیلی ویڈیو چاہیے تو پھر میں آپ کو الگ سے پائے کی ایک جو ہے ریسپی بنا کے شیئر کر دیں گے ساری جو تیاری انم ہو چکی ہے چاولوں کا تڑکہ لگا کے تو وہ بھی رکھ دیا ہے جیسے ہی احمان آئیں گے تو پھر ان کو ہم چاول کانا سٹارٹ کر دیں گے یہ جو پائے ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اور اس آدمی مٹن کور میں یہ بھی ریڈی ہے اور چکن مکھنی جو ہے وہ بھی تیار ہے ہر چیز جو ہے وہ تیار ہے بس احمان پیانے کی دیر سلاعت جو ابھی ہم نے بنا کے تو کاٹ کی اس کو رکھ دی ہے دو کے کٹا ہے اور سلاعت کے اوپر یہ ڈالیں گے مکس سلاعت جو ہوتا ہے مسالہ وہ بھی اس کے پاس رکھ دی ہے تاکہ بھولے نہ ہم سلاعت کر رہے میری بابو مکس دو پیکٹ ڈالنے دونوں ڈالیں چلو سری میری بہو نے یہ بہت پیارا سا پیانے ہم پاکستان سے لے آئی سرا وال پندی سے مو کے پر لگا دوں دی پیاری لگ رہی ہے میں دل لگانا بول گئے ہم چلو نیکس ہو چلو چلو کچھ نہیں رکھیا سمان چھوڑ لے کے آج کریں بھائی شوڑ سارے کینچی لیا بیٹا روز رکھنا ہی ہم بول گئے کینچی کینچی لیا بیٹا کینچی لیا بیٹا کینچی لیا بیٹا کینچی لیا بیٹا میرے بیٹا بہت پہنے خورت خورت بھوکو سیرت شاکنگ شوڑت شوڑت گو مو 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 بتائیے کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ بہت خوبصورت سی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں خدا حافظ